موسیقی 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 کیا ہے کہ تیس باون تجھے جو کی پاور ایک ستری کی پاور آئی جسا ہم تکڑے کریں گے تو اس کا تکڑے ہوں گے اس پرقار سی دو کہ جو چاہتک ہوں گے تو یہ لیکنگی تو کی پاور چار اور اس کے بعد تھری کا جو ایک ٹکڑا آئے گا تو اسے لکھیں گے تری کی پاور ایک اور آگے آئے گا سات سات کے جو ٹکڑا ہوں گے وہ دو ہوں گے تو لکھیں گے سات کی پاور دو برابر اب 2 کی پاور X 3 کی پاور Y 7 کی پاور Z جب ہم جن سے تللہ کریں گے X برابر 4 Y برابر 1 اور Z برابر 2 تو ان کو جوڑیں گے 4 1 5 ہے 2 7 تو اس کا جو آنسر ہو گیا وہ آ گیا 7 اب چلتے ہی ہم نیسٹ کوشن کیوں نیسٹ کوشن ہے سوک کی سم بھاجو کی سنکھیا بتائیے تو سوک کی سم بھاجو کی سنکھیا ہمیں بتانی ہے تو اسے کرنے کے لیے یہ دیکھنا کون کون سی سم سنکھیا ہیں ایسی ہیں جو سوک کو کاٹ دیں گے تو دو کاٹے گا اور چار کاٹے گا اس کے بعد دس بیس اور پچاس یہ سم سنکھیا ہیں پانچ سنکھیا ہیں ایسی ہیں جو سوک کو پورا پورا کاٹ دیں گے تو اس کا آنسر ہو گیا ہمارا فائل اب نیسٹ کوشن چل دیں نیسٹ کوشن ہے پہتالیس سینٹی میٹر بھجا والے کسی گھر میں سے تین سینٹی میٹر بھجا والے کتنے گھن کاٹے جا سکتے ہیں تو اس طرح کوشن نکالنے کے لیے فورمولا ہوتا ہے فورمولا ہے یہ n is equal to بڑے گھن کا آئتن یعنی کی 15 گھن کا آئتن ہوتا بھجا کے کیوز یعنی پندرہ کا کیوز چھوٹے گھن کا آئتن ہوتا بھجا کے کیوز یعنی 3 کا کیوز اب ہم دیکھیں اس کو سوال کریں گے تو پندرہ کیوز کا مطلب ہوگا 25 5 3 3 3 3 3 5 5 35 15 35 25 25 125 تو اس کا آنسر آگیا ہے 125 تو اس کا جو 94 ہے اس کا کوشن نمبر 3 جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوا کوشن نمبر یہ دیکھئے تو رائٹ آنسر ہو گیا اس کا کوشن نمبر 3 اب ہم چلتے ہیں نیسٹ کوشن کیوں نیسٹ کوشن ہے 3 کی پاور 1989 میں سات سے بھاگ دینے پر سیسپل کیا ہوگا تو اگر ہمیں 1989 کو سات سے بھاگ دوں تو سیسپل جو آئے گا وہ سننی آئے گا تو سب سننی آتا تھا ہم اس کو لکھیں گے 3 کی پاور 3 اور جب 27 کو سات سے بھاگ دیا جائے گا تو آئے گا 3 ستے 21 یعنی 6 تو 6 سیسپل ہو گیا تو اس کا جو آنسر ہے پیچان بے گا دوسرے کا فرسٹ پاک اس کا آنسر ہے تو اب دیکھیں نیسٹ کوشن ہم دیکھتے ہیں تو نیسٹ کوشن کیا ہے 96 کوشن 96 کوشن ہے ایک بہووچ کی انتر کونوں کا یوک پر 21 بہووچ کی بھجاو کی سنکھیا گیا تھی تو بہووچ کی بھجاو کی سنکھیا گیا تھی تو بہووچ کی انتر کونوں کا یوک پر فرمولا ہوتا ہے ن مائنس ٹو انٹو ایک سو اسی ایک سو اسی ایک سو ساٹھ اب دیکھیں یہ جیرو سے جیرو گھڑ گیا اٹھارہ ایکم اٹھارہ اٹھارہ دونی چتیز دو ادھر جا کے پلس ہو جائے گا تو ن برابر ہو جائے گا بارہ پلس دو یعنی کی ن برابر آ گیا چودہ تو اس کا آنسر ہوا سیکنڈ تھڑ پارٹ تھڑ اس کا آنسر ہوا 96 کونس آنسر ہوا تھڑ تو اب دیکھیں سیکھپاہ دیکھتے ہی ہم نیسٹ کوئشن کیا ہے اس کو جرا دھیان سے دیکھیں گے تو نیسٹ کوئشن نے سب سے چھوٹی دلتر عبادی سنگیہ سب سے چھوٹی دلتر عبادی سنگیہ تو وہ ہوتی ہے یہ ہم بہلے سے پڑھتے آرہے اب دیکھیں سیکھپاہٹ کرتے ہی نیسٹ پارٹ کیا ہے اس کو جرا دیکھیں گے اب دیکھیں یہ 98 کوئشن ہے 1 صحیح 1.2 یعنی ڈیڑھے سالے گیار ہے اور ایک سو گیار ہے صحیح ایک پڑے دو اور ایک ہزار ایک سو گیار سے ایک پڑے دو اس کو سول کرنے سب سے سرل طریقہ پہلے جو پون سنکھیا ان کو جوڑ دیجئے اٹھا ون پلس گیار ہے پلس ایک سو گیار ہے پلس یہ یہ ان کو جوڑیں گے تو جوڑ کے جو آئے گا وہ آئے گا محبتہ دیتا ہوں جوڑ کے تو جوڑ کے جو آئے گا ان سب کو وہ آئے گا بار سو چونتیس کتنا ہے گا بار سو چونتیس بار سو چونتیس میں آدھا آدھا چار بار لکھا ہوا یعنی کہ دو جوڑ کے یہ ہو گیا بار سو چھتیس تو اس کا آنسر ہو گیا بار سو چھتیس یعنی پہلا اس کا آنسر ہو گیا تو اس وقت یہ کوشن آپ کو اچھے سانج میں آگیا ہوگا آپ دیکھیں نیسٹ کوشن میں بتا رہا ہوں نیسٹ کوشن ہے نائنٹی نائن کوشن تو اس کا کیا ہے یہ سب ہی پراکتی سنکھیاں اے بی کے لیے ایک روس بی برابر یہ ہے تو نائن اسٹار ٹین کا مان گیا تھی ہے اس کا مطلب ہے اے کے اسطان پر آپ کو نائن لگ دینا بے کے اسطان پر ٹین لگنا اور اس کو جب ہم سول کریں گے تو آنسر آ جائے گا نائنٹی ون اس کا آنسر ہو گیا نائنٹی ون تو اس کو سول کرنے کے لیے ہاں آپ کو کرنا کیسے سول دیکھیں نائن کا سکوائر پلس ٹین کا سکوائر مائنس دونے کی ملٹیپلائی یعنی کی نب ہے جب اس میں نب ہے ہم مائنس کریں گے تو آجائے کا آنسر اس کا نائنٹی ون تو اس کا آنسر کیا ہوا نائنٹی ون آپ دیکھیں نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن کیا ہے نیسٹ کوشن ہے ایکس اور وائی باستوی سنکھائیں ہوں تو ایکس سکیر پلس ایکس وائی زیڈ کا مان جات کیجئے تو آپ کو بتا دیں ہم دیکھیں یہاں پر جو ایکس اور وائی دونوں ہی سنیے تر یعنی کی جیرو نہیں ہے اور باستوی سنکھ کیا ہیں تو ہمیسہ رنات مک ہوں گی ایکس وائی کے کچھ معنی کے لئے سنیے ہوں گی تو یہاں پر یہ ہمیسہ دھنات مک ہوں گی اور کیوں ہوں گی جرہا اس کو دھیان سے سمجھیں گے کیونکہ ایکس بھی یہاں پر تین کنڈیسن ہو سکتی ہیں کہ دونوں دھنات مک ہو سکتی ہیں دونوں رنات مک ہو سکتی ہیں یا ایک دھنات مک ایک رنات مک ہو سکتی ہے اگر دونوں دھنات مغوب ہوتی تب بھی پوری سنکھا دھنات مغود رہے گی کیونکہ پہلی دوسری تور سکوائر ہے اس کی وجہ سے دھنات مغود رہے گی بیچ والی گلند فلد کی وجہ سے اور دونوں دھنات مغود ہیں تب بھی دھنات مغود رہے گی اب بپٹیچن ہوتا تو بیچ والا xyyو وہ منس میں آ جائے گا لیکن اسکوائر والی سنکھا جو آنگی وہ ہمیشہ زیادہ آنگی بیچ والے سے اس لئے اس کا جو ہوگا ہمیشہ دھناتما یعنی کہ اس کا جو ہے ٹھڑ پارٹ اس کا آنسر ہے آپ چلتے ہیں دیکھیں نیسٹ کوششن کیوں نیسٹ کوششن ہے سلن چیترمی اتنے کے ستھان پر آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں اس میں کیا ہے جو کنارے والی سنکھائیں ہیں ان سب کو جوڑ کے دو سے دیوائٹ کرنا تو بیچ والی سنکھیا آ جائے گی جیسے میں پہلے والا آپ کو سمجھا رہا ہوں ہم جرہا اس کو دھیان سے سمجھیں گے تو پہلا والا دیکھیں کیا ہے چار پلس تین پلس ایک پلس چھے سب کو جوڑ لیجئے اور اسے دو سے بھاگ لگا دیجئے چار تین سات ایک آٹھ اٹھ چھ چھ چودہ چودہ کو دو سے بھاگ دیں گے تو آ جائے گا سات چھو کی بیچ والی سنکھیا آ گیا اسی پرکار سے ہم دوسرا والا کریں گے تین پلس دو پلس ایک پلس چھے تین دو پانچ ایک چھے چھے دس دس کو دو سے بھاگ دیں گے پانچ اسی طرح دیکھیں تیسرا والا آٹھ سات پندرہ چھے تین کو دو سے بھاگ دیں گے پندرہ تو اسی پرکار چوتھا والا آنا چاہیے چوتھا والا ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھو سب کو جوڑیں گے اور کیا کریں گے دو سے بھاگ لگائیں گے تو اگر یہ آتا ہے تو یہ کوشن ہمارا صحیح ہو جائے گا دیکھیں چھے پلس پانچ پلس سات پلس چار اب ان کو جوڑ لیجئے چھے پانچ گیار ہے آج سات ہو گیا اٹھارہ چار بائیس بائیس کو جب دو کا بھاگ لگائیں گے تو آ جائے گا گیار ہے تو اس کا آنسر کیا ہوا چوتھا پارڈ اس کا آنسر ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دیکھیں نیش کوشن کیوں نیش کوشن کیا ہے یہ دو پراکر تک سنکھا ہیں اے اور بی کے لیے اے کی پاور بی ایک سو پچیس تو بی کی پاور ایک آمان گیاد کیجئے تو اس کو کرنے کے لیے جرات یہاں سے سنجھیں گے تو اسے ہم دیکھیں ایک ہی پاور ہیں پچیس کو ایک ہی پاور بی برابر ہے ایک سو پچیس تو میں اس کو لس سکتا ہوں پانچ کی ہاتھ تین تو اس کا مطلع ا برابر پانچ ہو گیا ب برابر تین ہو گیا اب اس کا اولٹ دی تو اولٹیں گے تو جائے گا تین کی پاور پانچ اور اس کو جب ہم سول کریں گے تو آئے گا دو سو تیتالیس تو اس کا جو آنسر ہو گیا وہ ہو گیا ایک سو دو کا تیسرا پارٹ اب دیکھیں نیسٹ کوشن کرتے ہیں نیسٹ کوشن ہے ایک سے دستک کی سب ہی پراکتی سنکھیاں سے بیبھاجت ہونے والی سب سے چھوٹی سنکھیا گیاد کیجئے تو آپ کو بتا دیں ایک سلے کے دستک کی سے جو بیبھاجت ہونے والی سنکھیا یہاں پر دو ہیں ایک تو پانچ چالیس اور پچیس سو بیس لیکن چھوٹی والی ہم سے پوچھی ہے اس لئے جو آنسر ہو گیا وہ پچیس سو بیس ہو گیا آپ دیکھیں نیسٹ کوشن کی اور کرتے ہیں تو نیسٹ کوشن کیا اس کا ہم سمجھیں گے دیکھیں یہ بڑا مجھے دار کوشن ہے انٹریسٹنگ کوشن ہے یدی چار آٹھ دوزار سترے کو سکھروبار ہے تو ایک سٹھ دن کے بعد کونسا دھیان دن ہوگا یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ایک سٹھ دن کے بعد پوچھا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ساتھ کا بھاگ لگائیں گے ساتھ کا بھاگ لگائیں گے ایک سٹھ کو تو ساتھ کا بھاگ لگائیں گے جب اس سٹھ کو ساتھ اٹھے چھپن تو یہ بچے گا آپ کا پانچ اب یہاں پر دیکھیں پانچ جہاں ہم کرتے ہیں یعنی کی جو ہے اٹھاون چھپنوے دن جو سکھروبار ہے یعنی کی ستانوے دن جو ہو گیا سنی بار سنڈے سومار منگل بھوت اس سے اگلا دن پوچھا تھا اگلا دن ہو گیا بریسپتی بار تو یہاں پہ آنسر کونسا ہوا بریسپتی بار is the right answer یعنی کی ایک سو چار کا جو ہوا آنسر وہ ہوا بریسپتی بار اب دیکھیں نیشت کوشنے چلتے چیتر ہمیں دیا ہوا دوسر کو جلا سمجھیں گے دھیان سے تو چیتر ہمیں دیا ہوا اس کو سمجھیں گے اس میں کیا درکھا جب اس دیکھئے میں دیے گا چیتر میں یہ دی رکھا ایک کونھ ایک سو دس جب یہ ایک سو دس ہے ہم جانتے ہیں سرہا لکھا پہ جو کونھ ہوتا وہ ایک سو ایسی انسکا ہوتا ہے تو Min get اندر والا کونھ جو ہو گیا وہ ہو گیا ستر انسکا اور جب یہ ستر انسکا ہے تو بائی بھی ستر انسکا ہو گیا کیونکہ سنگت کونھ جو ہوتے ہیں وہ براور ہوتے ہیں تو بائی کتنا ہو گیا ستر انس کا آپ دیکھیں نیشٹ آگے چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک سو بیس ہے تو یہ سارا لکھا پر کون بنتا ہے ایک سو بیس میں سے گھٹا دیں گے تو یہ ہو گئے ساٹ انس کا چاہت بھی ساٹ انس کا ہے تو اس کے اوپر والا یعنی ایکس جو ہو گئے وہ بھی ساٹ انس کا ہو گیا اب ہمیں ان کا ڈیفرینس پوچھا تو بائی براو ستر بائیکس براو ساٹ تو ستر میں ساٹ گیا دس تو اس کا آنسر ہو گیا فہلا پارٹ آپ دیکھیں ہم نیشٹ کوششن کیوں چلتے ہیں تو نیشٹ کوششن کیا اس کو جرح سمجھیں گے تو یہاں پر نیشٹ کوششن ہے یدی ایک کسی دکاندار کو ایک بستو تین سو نبیہ روپے میں بیجنے پر بیس پرسنٹ کا لاب ہوتا ہے تو بستو کا کریم ملے گیاد کیجئے آپ جرح دھیان دیں گے تو یدی کسی بستو کو تین سو نبیہ میں بیجنے پرسنٹ کا لاب ہوتا ہے کریم ملے گیاد کرنا ہے تو مانا کریم ملے کیا ایکس ہے تو اس کو سول کرنے ترکہ یہ ہے ایکس پلس ایکس کا بیس پرسنٹ یعنی ایکس گونہ بیس بٹا سو برابر لکھ دیں گے تین سو نبیہ اب اس کو سول کر لیں گے جب سول کریں گے تو دیکھیں یہاں ایسے ہو جائے گا یہ دو پنجے دس یعنی کی چھ ایکس بٹے فائیو آئے گا سکس ایکس بٹے فائیو اور یہ جگہ تین سو نبیہ اب اس کو ہم سول کریں گے دیکھیں سول کریں گے تو چھ 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 چھتیس اور چھ پنجے تیس 65 کو پانچ سے گناہ کریں گے تو پانچ پنجے پچھی پانچ چھتیس یعنی دو بتیس تو اس کا جو آنسر آ گیا یہ ہو گیا 106 کا چوتھا پارٹ اس کا آنسر ہو گیا رائٹ آنسر ہو گیا اب دیکھیں ہم کو سن نمبر 107 کی اور سمجھتے ہیں تو یہ کیا کوشن ہے جیسے سمجھیں گے یہ دیکھ کسی کسوے کی جنسنگیا ساٹھ ہزار سے بڑھا کر 65 ہزار کر دی جائے تو جنسنگیا میں بردی کے پرتیست ہوگا تو اسے نکالنے کے لئے بہت آسان کوشن ہے تو کیسا کرنا جرہ سمجھیں گے تو اس کو کرنے کے لئے 65 ہزار معنی 60 ہزار یعنی جو بردی ہوئی ہے وہ تو رکھیں گے اوپر ٹھیک ہے اور جو کتنے میں سے ہوئی پہلے یہ 60 ہزار رکھیں گے نیچے اور گناہ کریں گے آپ اس کو جنسول کر لیتے ہیں دیکھیں تین جیرو سے تو تین جیرو کٹ گئے اور ایک جیرو یہ بھی کٹ گیا تو اب یہ ہو گیا کہ انہیں پچاس کو چھے سا بھاگ دی نہیں تو دو سور کٹ لیتے ہیں دو تھی اچھے اور دو پنجے دس پچیس کو تین سے بھاگ دیں گے تو آنسر آئے گا آٹھ سا ہی ایک بڑے تین تو ایک سو سات کا جو کوشن ہو گیا ایک سو سات کا کوشن نمبر آ گیا اس کا آنسر آٹھ سا ہی ایک بڑے تین یعنی کی سیکنڈ جو ہو گیا اس کا آنسر ہو گیا ہم دیکھیں نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوشن کیا جرائے اس کو دھیان سے سمجھیں گے بہت ہی اچھا کوشن ہے یہ بھی اب یہاں پر دیکھئے کوشن ہے چالیس ویقتی تیس دن میں دو سو کلان چاول کھاتے ہیں تو کتنے دنوں میں تیس ویقتی پانسو گرام چاول کھائیں گے تو اسے کرنے کے لیے بہت آسان کوشن ہے دیکھو اس کو جائے سمجھیں گے چالیس گنا ہے تیس بٹا دو سو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے کیا کرنا کتنے دنوں میں تیس ویقتی سو کھائیں گے تو مانا ایکس دنوں میں کھائیں گے ٹھیک ہے تو تیس گناہ ایکس اور یہ بٹا پانسو اب اس کو سوال کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر دیکھئے دو جیرے سے دو جیرے کٹ گیا پانچ چھانگ تیس ہو گیا اور یہاں پر دو سے یہ بھی کٹ جائے گا بیس آ گیا تو بیس اور یہ چھہ پنجے تیس تو بیس پنجے سو یعنی اس کا جو آنسر آ گیا سو یعنی کی چالیس بیگتی بیس کو چال کھائیں گے کتنے دنوں میں یعنی کی سو دنوں میں اس کو کھا جائیں گے تو اس کا آنسر ہو گیا ایک سو آٹھ کا چوتھا پارٹ آپ دیکھیں نیش کوشن کو ہم سمجھتے ہیں نیش کوشن ہے ایک چطربوچ کے بگڑنوں کی لمبائی ایک چطربوچ کے بگڑنوں کی جو لمبائی ہے وہ دس سولہ سینٹی میٹر تا تب بارہ سینٹی میٹر چطربوچ کی بوجہ گیات کی تو دیکھیں بہت آسان کھوشن نیجرہ اس کو سمجھیں گے چطربوچ دیکھیں ہم چطربوچ کی جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں سم چطربوچ جو ہوتا اس کے بگڑن پرس پر سمکون پر کارتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں گے اب اس کی جو بگڑنوں کی لمبائی درخی سولہ اور بارہ تو بگڑنوں کی لمبائی سولہ اور بارہ درخی یعنی کہ یہ جو آدھی بوجہ ہو جائے گی اس کی ایک ہو جائے گی آٹھ اور دوسری ہو جائے گی چھے اب پائت ہو اس پر بھی لگائیں گے ہم اس کے اندر تو یہ آجائے گی دس تو آنسر آگیا اس کا یہ والا پارٹ یعنی کہ ایک سنو کا چوتھا کوشن اس کا آنسر ہو گیا اب ہم دیکھیں نیش کوشن کیوں چلتے ہیں نیش کوشن کیا اسے سمجھیں گے دارہ دھیان سے آپ دیکھیں کوشن نمبر ایک سو دس سلنگ چیت میں رکھا پی اے کیو بریتھ کو ایک بندو اے پر سپس کرتی ہے تو اے بی سی ڈی ایک چکرے چتبو جائے تو ہمیں دیکھیں کیا نکالنا کون اے بی سی نکالنا تو اس کے لئے حضرہ دھیان دیں گے یہ کون جو درکھا سی ایک کیوں ستر دے رکھا تو ہم جانتے ہیں جیوہ اور اس پرسی کے بیچ بنا کون ایک آنتر بیٹھن میں بنے کون کے برابر ہوتا ہے تو یہ اوپر جو کون ڈی ہے یہ بھی ستر ہو گیا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں چکرے چتر بچ کے سمو کونوں کا جو ایک شسیئنس ہوتا جب یہ ستر ہے تو جو کون ڈی ہو گیا ایک سو اسی میں سے ستر ہم مائنس کر دیں گے ایک سو دس یہ ہمارا آگیا رائٹ آنسر یہ بھی تو اب دیکھیں ہم چلتے ہیں نیسٹ کوشن کی اور نیسٹ کوشن جل رہا سمجھیں گے دھیان سے تو جو نیسٹ کوشن ہے وہ ہے آٹھ پین کا کریم ملی ہے چھ پین کے بکرے ملی ہے کے برابر ہے تو لاپ پرتیسط ہمیں نکالنا تو اس کو کیسے کرنا جل رہا اس کو سمجھیں گے دھیان سے آٹھ پین کا کریم ملی ہے چھ پین کے بکرے ملی ہے کے برابر ہے تو لاپ پرتیسط یاد کرنا تو لاپ نکالنے کے لیے ایک ہے کرنا آٹھ مائنس چھ یعنی جو ڈیفرینس ہے وہ تو اوپر لکھنا اور چھ کو نیچے لکھنا انٹو میں ہنڈریٹ کر دینا دے یہ یہاں کانسہ جائے گا دو تھی اچھ جب تین سے بھاگ دیں گے تو جائے گا تیتیس سہی ایک بھٹے تین پرتیسط یعنی ایک سو گیار ایک سو گیار ایک سو گیار ایک سو گیار ایک سو آنسر آ گیا اب ہم چلتے ہیں نیچ کوشن کی اور نیچ کوشن کیا نیچ کوشن ایک سو بار بھا کوشن ان میں سے کون سی پریمی سنگھیا تین بھٹے چھ اور چار بھٹے پانچ کے بیچ میں ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں جب دیان سے دیکھیں گے ہم دیکھیں اس کو جب سمجھیں گے دیان سے تیری کو سکھ سے 5 سے ڈیوائٹ کریں گے تو آئی کا 0.6 اور 5 سے 4 کو ڈیوائٹ کریں گے تو 0.8 اب 0.6 اور 0.8 کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے تو ہم دیکھیں تیس سے سبھی سنگھیا کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو وہ سنگھیا 0.6 اور 0.8 کے بیچ میں آرہی ہیں لیکن 16 کو جب ہم تیس سے ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو وہ جو سنگھیا آرہی وہ سکھ سے چھوٹی آرہی تو جو یہ آرہا ہے 0.5 3 3 آرہا جو کی 0.6 اور 0.8 کے بیچ میں نہیں ہوتا تو اس کا 0.8 آنسر ہو گیا 16 بٹے 30 آنسر ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں نیش کو سولر روبر کا ملے 68 روپے تب 24 پین کا ملے یاد کی دیکھیں بہت آسان کوشش ہے اس کو جب سمجھیں کے دھیان سے 3 پین یعنی کی مال لیجی 3 ایکس اور 2 پین سل یعنی کی 2 آئی اور 4 روبر یعنی کی 4 جی براور 92 روپے یعنی پوٹر ملے براور دے رکھا ہے 68 اب میں یہاں پہ چار سے بھاگ دوں چار سل اوپر والا بنانے کے لئے چار سے بھاگ دیں گے یہ جائے 2 y plus 4 z براور 4 4 4 78 2 y plus 4 z کی ویلو میں اوپر والی فیشل میں رکھ دوں گا تو یہاں آئے 3 ویلو تو میں نے کیا کرا یہ 3 x 2 x plus y جگہ یہ میں یہ پر 17 رکھ دیا 92 92 میں 17 minus کرا تو دیکھیں یہاں سے 3 x براور آ جائے 92 میں 17 گھٹائیں گے یعنی بارے میں 7 گئے 5 8 8 3 سے 25 تو بھئی ایک پین کا ملی 25 روپے آگیا ہم سے کتنے پین کا پوچھا 24 پین کا پوچھا 24 25 سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آ جائے 600 تو اس کا آنسر کون سا ہو گیا اس کا ہوگیا آنسر چوتھا آنسر اب دیکھیں ہم چلتے ہیں نیسٹ کوشن کی اور نیسٹ کوشن کیا اس کو جرد دیان سے سمجھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے ایک تروز کی رچنا نہیں کر سکتے یاد ہمیں دیا گیا ہو دو کون اور ایک بجا جب دو کون اور ایک بجا دی ہوگی تب بھی ہم ملے آران سے تروز بن جاتا ہے اور دو بجا اور ان کے بیچ مدی کون دے رکھا بنا سکتے لیکن تینوں کون دی ہونے پر ہم تروز نہیں بنا سکتے تو اس کا آنسر ہو گیا تیسرا آنسر کون سے بکل ہو گیا تیسرا اب ہم چلتے ہیں دیکھیں نیشٹ کوشن کی اور نیشٹ کوشن کی سمجھیں دھیان سے چلیئے ہم دیکھیں سٹارٹ کرتے یہ ہے یاد فرمولا اس کا فرمولا ہے اس کا a plus b plus ab بٹا 100 آپ دیکھیں یہاں پہ a اور b کیجئے لگ دیئے پچاس پچاس پلس 20 اور پلس کا پچاس اور 20 ہی گڑھا کریں گے تو آجائے گا پانچ دس اور اس کو سو سور بھاگ دیں گے تو آجائے گا ملا کے دس تو دس پچاس 20 اور 80 کو پھر 100 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو یہ آجائے گا 80 کو کس سے ڈیوائیٹ کرنی 100 سے یہ آنسر جائے گا آپ 4 5 تو اس کا آنسر آگیا 4 5 ہے ہم دیکھیں نیش کوشن کیوں چلتی 160 کوشن دیکھئے یہ بڑھا بڑھا کوشن ہے اس کے لئے ایک فورمولا بس آپ کو فورمولا پتا ہے تو آپ اس کوشن کو بڑھے آسانی سے کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دوں پہلے تو فورمولا آپ کو بتا رہا میں فورمولا یہ ہے کہ f is equal to f is equal to 9 upon 5 c plus 32 آپ کرنا کیا اس میں آپ کو 37 رکھ دینا سکھ کے اس سکھ سکھ 37 لکھیں گے اور یہ آئے 4 9 3 اور 5 سے اس کو جب ڈیوائیٹ کر دیں گے تو آنسر جائے 98.6 کتنا جائے 98.6 تو اس کا جو option ہوا کون سا ہوا جرہ دھیان دیں گے اس کا option ہو گیا دوسرا part اس کا answer آگیا آپ دیکھیں next question کیوں چلتے ہم next question کیا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں گے next question ہے یہ بڑی question ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا 1 square 2 square 9 square 288 تو لے لیں گے تو 11 بٹے 100 square لے لیں گے common جب اس سے common لیں گے تو bracket میں وہی بچے گا جو اوپر دے رکھا یعنی کہ یہ بچے گا 285 رکھ دیں گے ہم اس کی جگہ اور اسے ہم جب solve کریں گے تو ہم answer 3 point 4 4 3 point 4 4 8 5 تنہیں اس کا answer جو ہوگئے ایک سترے کا تیس روز کا answer ہو گیا آپ دیکھیں next question کیوں چلتے next question ہے ایک راسی سادھانے بیاج پر درس برسوں میں دونی ہو جاتی تو کتنے برسوں میں یہ راسی اسی بیاج پر دونی ہو جائے گی دیکھ کوئی راسی ہے اگر درس برس اس کا مطلب کیا ہو جائے بیس ورس میں وہ تین ہو جائے گی اب دیکھ last question ہے 80 میٹر بیاس برات کار پاک کے اندر ادھتا چھتر کا ایک برات کھیل کا میدان بنا ہے بہت آسان question ہے اس کو سمجھ دھیان سے تو ہم کرنا کیا برات کار پاک برات برات ہم جانتے آدھتا چھتر برات بنے گا تو اس کا بیاس ہو گا وہ برات بن جائے گا اب مالی برات بکن جو درکھا وہ اسی درکھا اور اس کی جو سائیڈ ہے چونکہ برگ ہے تو دونوں سائیڈ براؤر ہوں گی اور ہم جانتے برک کا چھتر ہوتا بھجا کا سکویر یعنی ایکس سکویر ہمیں نکال نکال لیں گے پائیتوگر سپری میں ہم اس میں لگا دیں گے پائیتوگر سپری میں کیا ہوگی پائیتوگر سپری میں ہوتی ہے پانکہ برگ یعنی ادھار برگ پلس سلام سکویر پلس ایکس سکویر اسی سکویر اب اس کو ہم سول کریں گے براؤ آٹھ اٹھ چو سٹ اور اس کو دو سو اور بھاگ لگائیں گے تو یہ آجا ہے بات تیس سو میٹر سکویر یعنی اس کا آنسر ہو گیا ایکس تیس سرا پارٹ اس کا آنسر ہو گیا اگر آپ کو بنائے گئی میری ویڈیو پسند آئی تو دیکھنے لگے دھنیو بات تھانکس سو مچ چہین